اب اتحاد بھائی ذرا ایک منٹ مائک میوٹ رکھئے گا کیونکہ میں چاہ رہا ہوں ایک منٹ ساری چیزیں ٹھیک کر کے نہ کیونکہ میں نہیں چاہ رہا مچھلی منڈی بنے ٹھیک ہے اچھا کیسر بھائی آگئے ہیں اللہ جی اہلن و سہلن الحمدللہ لو جی کیسر بھائی اس وقت ہمارے بیچ موجود ہیں کیسر بھائی آپ کو آواز حق سٹائل کے اندر سر ویلکم آن بورڈ اہلن و سہلن اسلام علیکم اچھا مجھے کیسر بھائی کی آواز نہیں آ رہی نہیں آ رہی ماشاءاللہ کیسر بھائی کی ڈی پی زبردست میری آواز آ رہی ہے کیا میری آنے پر کوئی تھوڑا پرولم چل رہا تھا تو میں صور نہیں تھا اتنا زیادہ سنائیے جب چناب کیسی طبیعت ہے ہم سب کی اللہ کا شکر کیسر بھائی آپ آئے بہار آئی سر اور بڑی مدے کی گفتگو کیسر بھائی سسٹر کے ساتھ چل رہی ہے اور بڑی مشکل سے جو ہے نا وہ سسٹر کی جو کانسپٹ ہے اس کو میں سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا تو الحمدللہ انڈ پہ فارمولا سیٹ ہو گیا اب سیم بھائی انہوں کے سامنے رکھا ہے تو وہ کہتی ہیں پرماتما کو ایک منٹ کے لیے سائیڈ پہ کر دیں آتما دو طرح کی رکھ لیں اب مدے کی بات سیم بھائی آپ کانٹینیو کریں اپنی کراس قویسٹننگ جو آپ کر رہے ہیں تو ہم سنتے ہیں ضرور اور کیسر بھائی ضرور کہنا چاہیں تو ضرور کہیے جی جی ضرور میں بس ایک ہی سوال ان سے پوچھنا چاہوں گا لیکن سیم بھائی کے بات ٹھیک ہوگا بسم اللہ جی میری بہن تو پرماتما ایک ہی ہے آتما اسکن کی ہاں سر ایک ہی آتما جی آپ بول رہے ہیں کہ پھر وہ آتما الگ ہوئی ہے اگر الگ ہوئی تو پھر پرماتما کے پاس صرف پرم بچا ہے آتما نکل گئی ہے کررکٹ ارے نہیں رہے پرماتما ارے پرماتما کو سائیڈ میں رکھ دو بکوز ان کو خود کو پرماتما سمجھ نہیں آتا ان کو یہ بھی نہیں معلوم کی دو پرکار کی آتما ہے بٹ بھگوز گیتہ میں کلیرلی بول ہے کہ دو پرکار کی آتما ہے ایک ہے ایمبوڈیڈ سول یہ سیکنڈ چپٹر میں ہی آ جاتا ہے ایمبوڈیڈ سول اور دوسرا ہے برتلہ سول اچھا یہ ایمبوڈیڈ سول جو ہے یہ پرماتما کی نہیں ہے پھر نہیں ایمبوڈیڈ مطلب یہ شریر میں فسی ہوئی ہے بوڈی میں ایمبوڈیڈ پرماتما کا انش نہیں ہے یہی بول رہے نا جیسے کہ افتار آتے ہے اور وہ ان کا انش ہوتا ہے یا پھر انسان کے اندر جو آتما آتی ہے وہ پرماتما کا ہی انش ہوتا ہے ایسا نہیں ہے ہے تو وہ آتما ہی بڑی بڑی بھگڑی ہوئی آتما ہے اور وہ ایک دم پیوری فیڈ آتما ہے پر ان کا ہی انش ہے نا جیسے کہ آمیر بھائی بولے کہ پرماتما بھگڑ سکتی ہے نا سر ابھی شریر دے دیا ان کو یہ شریر کے ساتھ بھوگیں گے کھیلیں گے دنیا انجوائی کریں گے دنیا میں ہی فس گئے نہیں میری بہن دیکھئے آتما جب آپ پرماتما کی آتما سے اس کو لنک کر رہا ہے نا تو پرماتما کی آتما تو پیور رہتی ہے اس کو بھگڑنے کا چانس ہی نہیں ہے کیونکہ وہ پرماتما بھگڑ سکتی ہے نا ابھی شریر آ گیا تو اس میں لسٹ آ گیا سیکس آ گیا تو اس میں ہوس آ گیا بھگڑ گئی نا بھائی پیورٹی نہیں رہی نا پاک نہیں رہی آمیر بھائی آپ کنٹیمیو کریے پلیز اس کے بات میں کیسے بھائی کا سوال آئے گا مگر میں ناظرین کو دوبارہ یہ یاد درشکوں کو دوبارہ یہ ریمائنڈ کروانا چاہتا ہوں کہ سسٹن نے کہا تھا کہ پرماتما نے انٹرٹینمنٹ کے لیے اپنے سے آتماوں کو ازالہ کیا نہیں بھائی وہ پوائنٹ مہت نکالا چلے میں جو سسٹن نے کہا دیا پارملا سیٹ ہو گیا کیسے بھائی آپ بات کر لیں میں نے اٹھا رہا یہ کیسے بھائی مشکل یہ ہوگی ہے نا کون سا پوائنٹ ہم جسکس کریں اور کون سا نہ کریں خیر یہ تو بات محترمہ کی بہت اچھی ہے کہ شیز آنسٹ اناف کہہ رہی ہے کہ میں نے اسے بات نہیں کرنی بلا وجہ کی زید نہیں کرنی یہ تو اچھی بات ہے اچھا میں سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو آتما ہے جو روح ہے وہ بڑی اچھی تھی خالص تھی لیکن جب اس کو جسم میں قید کر دیا گیا تو اس کے بعد وہ اس میں وہ ناپاک ہو گئی تو اس میں قصور جسم کا ہے یا آتما کا اپنا قصور ہے اس میں آتما ہے نا وہ جسم سے ایڈکٹ ہو گئی ابھی وہ جسم کو چھوڑ نہیں پا رہی ہے اس لیے بار بار جنم لے رہی ہے بار بار جنم لے رہی ہے چھوٹے نہیں پا رہی ہے اس میں اس دنیا سے نکل نہیں پا رہی ہے ٹھیک ہو گیا تو اس میں غلطی جو ہے وہ جسم کی نہیں ہے یعنی کہ آتما ہے وہ اس کو مجبور کرتی ہے چھیڑ چھاڑ کرتی ہے اور اس سے لسٹ بغیرہ جو جتنا بھی ہوتا ہے یہ آتما ہے یہ وہ کر رہی ہے ایسا ہی ہے ہاں بکوز لسٹ ایسی چیز ہے نا ایک بار کیا تو اس کا ایڈکشن لگ جاتا ہے ناشا کی طرح الکوہل کی طرح صحیح بات ہے میں پوچھنا آپ سے یہ چاہوں گا کہ اب سچویشن یہ ہے کہ آتما شریر کے بغیر ہو تو وہ ہو گئی پہ بہتر اور اگر وہ شریر کے اندر ہو جائے تو پھر تو وہ ہو جاتی ہے وہ ناپاک ہو جاتی ہے جیسے آپ نے کہا اب اگر اس آتما کو ہم اس شریر سے نکال دیتے ہیں تو آپ کے ہاں سبرگ کبھی کونسٹ پایا جاتا ہے نرخ کبھی پایا جاتا ہے تو کیا وجہ ہے کہ شرارت آتما کی ہے جس کے وجہ سے لسٹ ہوتا ہے لیکن چھتر پڑیں گے نرخ میں شریر کو آتما کو نہیں پڑیں گے اس لیے کہ جو ہی وہ شریر سے نکلے گی وہ تو پاک ہو جائے گی وہ تو پوچھتر تا اس کو مل جائے گی تو یہ شرارت ساری وہ کر کے سر نرخ میں بھی اس کو شریر ہی ملے گا نا جلے گا تو اس کا شریر ہی اس کو ہی سینسیشنز ہوں گے اب آتما کے ساتھ تو آپ نرخ میں نہیں جائیں گے نا نہیں سر وہاں پہ بھی اللہ ایک بوڑی بنائے گا اس میں بھی آتما ڈالے گا نا یہ بوری آتما وہاں پہ جائے گی تو آتما کو بھی یہ سزا ملے گی پھر نرخ بھی ایک پلانیٹ ہے ہیون بھی ایک پلانیٹ ہے ارد بھی ایک پلانیٹ ہے تو سزا ملے گی آتما کو شریر ہوتا ہے آتما کو سزا ملے گی ہاں ملے گی اس کا شریر جلے گا پانی گرم لگے گا آگ گرم لگے گی تب وہ روئے گی تب وہ جھکے گی بھگوان کے سامنے تو اس بات پہ بھی سائٹ پہ ہم رکھتے ہیں اس بات کو کہ آتما کو کیسے سزا ملے گی اس لیے کہ آتما کے لیے تو ضروری ہے کہ اس کے پاس شریر ہو کچھ بھی شپیل کرنے کے لیے لسٹ کرنے کے لیے سزا پانے کے لیے اگر وہ تو کونسا بھی سارا اور ہو جاتا ہے کہ اس کو پھر نرخ میں سب لوگوں کو نہیں ڈالا جاتا نرخ میں صرف ان کو ڈالا جاتا ہے جن کو کریٹر کے سامنے جھکنا پسند نہیں ہے وہ ایک پتھر اٹھا کے لے کے آتے بولتے ہیں میں پتھر کے سامنے جھکوں گا پر میں کریٹر کے سامنے نہیں جھکوں گا گھمانڈ گھمانڈ بہت ہے ان کو لگتا ہے they can become war صحیح بات ان کو لگتا ہے میں ایک دن بھگوان بن کے دکھاؤں گا میرے اوپر جو بھگوان ہے نا ان کو ایسا گھمانڈ بہت ہے اس لیے ان کو نرخ میں ڈالا جاتا ہے اور اتنا ٹورچر کیا جاتا ہے کی جو ہار مان کے وہ گھر جاتی ہے اور گڑ گڑ آنے لگتے ہیں بھائی میرے کو نکال نرخ سے میں ہار گیا بھائی آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے میں جو آپ سے جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کا کلیم یہ ہے کہ یہ شریر میں جو لسٹ آتا ہے یہ آتما کی وجہ سے آتا ہے اور وہ لسٹ صرف سیکشوالیٹی کا تو نہیں ہو سکتا وہ تو گوڑ بننے کا لسٹ بھی ہو سکتا ہے پاور کا لسٹ بھی ہو سکتا ہے جیسے بھی آپ نے کہا لیکن اگر اس کے پیچھے سارے کا سارا کام جو ہے وہ آتما کر رہی ہے تو چھترول شریر کی کیوں ہوگی پھر وہ تو پہلے ہی وکٹم ہے آتما کی شرارت آتما کو کیسے پانیشمنٹ دینے گا پنج بھی نہیں کر سکتے اس کو ٹچ بھی نہیں کر سکتے اس کو پکڑ بھی نہیں سکتے کیا کر سکتے اس آتما کے ساتھ اس کو شریر میں ڈال سکتے اور پھر اس کو جلا سکتے پھر پانیشمنٹ ملے گا پھر اس کو فیل ہوگا چھٹکے فیل ہوں گے گوڑ بھی نہیں کر سکتا آتما کو ہم بھی ٹچ نہیں کر سکتے تو کیسے آتما کو کیسے پانیشمنٹ دینے گا اس کے لئے شریر چاہیے جو کریٹر ہے وہ بھی نہیں کر سکتا سر آتما کو کیسے ہو سکتا شریر ابھی اللہ نے بھی قرآن میں بولا ہے کہ شریر ان کا جلے گا وہ گرم پانی پیئیں گے ان کا مو جلے گا لیکن قرآن میں یہ نہیں دیکھا نا کہ ان کی آتما ان سے سارا کچھ کرا رہی ہے ہمارے ہاں تو روح اور نفس کا جو کونسپٹ ہے وہ تو بڑا کلیر ہے آپ کو تھوڑا سا عجیب نہیں لگتا آخری سوال تھوڑی سی بات ڈرائی ہوتی جا رہی ہے آپ کو تھوڑا عجیب نہیں لگتا کہ آپ کی ایک ایسی آپ ایک ایک فلسوفکل آرگومنٹ لے کے آئی ہیں کہ جس پہ آپ خود کہہ رہی ہیں کہ آمر بھائی یہ والا پوائنٹ نہ شروع کیجئے گا اور وہ والا پوائنٹ بھی شروع نہ کیجئے گا اور اس کو پروو کرنے کیلئے وہ پوائنٹ مجھے معلوم ہی نہیں وہ شاستر میں کدھر بھی لکھا ہی نہیں تو میں خود کا آزیم نہیں کر سکتی بھائی آپ کا یہ ہمیں بہت آپ کا یہ اچھا لگ رہا ہے آپ کا یہ آپ کا یہ بہت بہت اچھا لگ رہا ہے کہ آپ سے ایکسپٹ کر رہی ہیں لیکن میں آپ کے ساتھ پورا یہ پورا پیکج رکھنا چاہتا ہوں کہ کہیں سے آپ کہہ رہی ہیں کہ مجھ سے وہ پوائنٹ ڈسکس نہ کریں کہیں سے آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ میرے فیلوسفی کو ٹھیک ثابت کرنے کے لیے کریٹر کی پاورز کو لیمٹڈ ہونا ضروری ہے کہ وہ آتما کو سزا نہیں دے سکتا تو کیا ضرورت پڑی ہے اس فیلوسفی کو اتنا ماننے کے لیے کہ جس کو خود آپ اس کا کوئی پوائنٹ آپ ڈسکس نہیں کرنا چاہتے ہیں کہیں آپ کو کریٹر کو لیمٹ کرنا پڑتا ہے صرف اس فیلوسفی کو ٹھیک ثابت کرنے کے لیے سر وہ فیلوسفی ہے ہی نہیں کوئی بک میں لکھا ہی نہیں میں نے خود کا کچھ بول دیا اس لیے امیر سر اس کو چیلنج کر رہے وہ بھگوارگیتہ میں بھی نہیں ہے توراڈ میں بھی نہیں ہے میں نے کچھ اٹھا بھڑا بول دیا اس سے ہم آگے بڑھ گئے ہیں میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں چلانا چاہ رہا ہوں بس سسٹر آپ میرے سامنے پر اس طرح کی فیلوسفی رکھیں گی تو میرے بارے میں تو پھر آپ نے یہ سنا ہے نا درہا سکرین پر دیکھیں میرے کسی کو نہیں چھوڑ جی کیسے بھائی کیاریم میرے جو صرف یہ آخری سوال ہے کہ مجھے بتائیے کہ کیا آپ خود سٹسپائیڈ ہیں اپنی اس فیلوسفی سے جس کو ٹھیک ثابت کرنے کے لیے ہمیں کرییٹر کی پاورز کو بھی لیمٹ کرنا پڑ رہا ہے ہم کو جتنا لکھا ہے اتنا یہ معلوم ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ہم نہیں بول سکتے بس اسی منزل پر ہم آنا چاہتے تھے کہ لوگوں کو بات سمجھ آجائے جو کہ میرے خیال میں آگئی ہے تینکیو کافی بات ہو گئی اور بڑا اچھا لگا اور آپ نے جو ایڈمٹ کیا یہ بڑی اچھی بات ہے بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے لوگ آپ نے ایک بڑی پیاری بات کی کہ سر بھائی سسٹر نے بڑی پیاری بات کی گھمنڈ کی کہ انسان کے اندر اسور کے مقابلے میں اور ستے کے مقابلے میں گھمنڈ آتا ہے تو وہ پھر ستے کے سامنے ڈٹی جاتا ہے یہ شکر ہے میں نے سسٹر کے اندر یہ چیز دیکھی کہ ان کے اندر یہ چیز نہیں ہے ان کو لگا جیسے کہاں پہ غلطی ہوئی اپنی طرف سے کانسپٹ آ گیا اور پتہ چلا کہ وہ کمزور پانٹ انہوں نے بالکل اس کو چھوڑ دیا اور میں نے بھی اس کو ڈریک کیا کیونکہ انسان سے وائب آ جاتی ہے کہ انسان سے نیگٹیو وائب آتی ہے تو پھر میں اس کے ساتھ سنگھ پساتا ہوں مگر جب میں نے سسٹر کو دیکھا نا سسٹر بہت پوزیٹیو وائبز آ رہی ہیں اور پڑے اچھے سے بات اور کانسپٹ ان کے کچھ توحید کے معاملے کے اندر کانسپٹ کلیر ہیں اسی لیے میں ان کو یہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے رہا ہوں کیونکہ یہ کمپلیکس ٹاپک ہے سپیرٹس کو ڈیل گیا کرنا آتما اور روح اور نفس ہم ہمارے لیے یہ متشاہد ہاتھ میں سے ہے تو توحید کا کانسپٹ کلیر الحمدلہ سسٹر کا تو ہم ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں ہم مزید پڑھیں ٹھیک ہے جی بلکل اور ہوفلی اس بات سے ان کی تھوڑی سی حوصلہ افضائی ہوگی کہ وہ جو لیمیٹیشنز ہیں ان کی فلوسفی کہ ان کو مزید دیکھیں اور اگر اس وجہ سے وہ راہے ہاں پہ چل پڑتی ہیں تو that'd be great great for her ٹھیک ہے سسٹر سر پھر نیکسٹ ہوتی ہے ملاقات آپ سے اپنا خیار کی نہیں سر میں یہی لاسٹ پوائنٹ بولنا چاہتی ہوں اس لیے بھگوات گیتا اور قرآن دونوں کو ساتھ میں پڑنا ضروری ہے بکوز ابھی یہ لاسٹ والا جو پوائنٹ میں نے بولا نا یہ بھگوات گیتا اس لیے دونوں کو کمبائن کر کے پورا گیان ملے گا تو اب سمجھ میں آئے گا اب دیکھیں میں اس کو کنگلوڈ کرنا چاہ رہا تھا کونسا والا پوائنٹ قرآن میں نہیں ہے یہ لاسٹ والا آتما لاسٹ سے آٹیچ ہو جاتی ہے شریر قرآن میں ہے نا اب آپ نے نہیں پڑا تو آپ کا قصور ہے نفس اممارہ کسے کہتے ہیں قرآن میں سور یوسف میں ایک آیتہ سنے درہ کبھی بھی کٹیگوریکل کلیم تب تک نہ کریں جب تک آپ کی کسی ٹاپک کو پر گریپ نہیں یا آپ نے پڑا نہیں آپ یہ کہیں میرے نالج کے مطابق تو پھر صحیح کیسے بھی میں بتاتا ہوں قرآن میں کیسے بھائی لیپ کر گئے ہیں پتہ نہیں ڈراؤپ ہو گئے ہیں کیسے بھائی شاید آپ ڈراؤپ ہو گئے ہیں ادھر سے تو میں آپ کو بتاتا ہوں قرآن میں ایک آیت ہے سسٹر جو آپ نے لسٹ والا قرآن میں قرآن میں ایک سورہ یوسف کے اندر ایک آیت ہے دو طرح کے نفس بیان کیے گئے ہیں ایک ہے نفس لواما اور ایک ہے نفس امارا جو آتما آپ نے کہا نا وہ آتما جو لسٹ کے تحت چلتی ہے اور لسٹ اور ڈیزائر کو فالو کرتی ہے اس کو کہتے ہیں نفس امارا تو قرآن میں بیان ہوا ہے اب اس کی آیت میں پڑھنے لگوں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ اس کو کہتے ہیں نفس امارا امارا کہاں سے نکلا ہے امارا نکلا ہے امر سے امر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا آرڈر کرنا آدیش دینا تو نفس امارا کہتے ہیں ایسے آتما کو آپ کی باشا میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے نا سمجھانے کے لیے آتما ویسے ہمارے نزدیک روح اور نفس روح اور روح گولتے ہیں عربک میں روح اور ہاں تو مگر وہاں پر نفس استعمال ہوئے تو نفس ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے میں آپ کو سمجھانے کے لیے سمپل بھاشا میں آتما کہہ رہا ہوں ایسی آتما جو امارا تم بسو لسٹی اور ڈیزائرس ہو وہ بری چیزوں کی طرف آپ کو لسٹ کرواتی ہو ڈیزائر کرواتی ہو آرڈر کرتی ہو ٹریگر کرتی ہو اس کو کہتے ہیں نفس امارا تو قرآن میں اس چیز کے اوپر الحمدللہ یہ نہ آپ کہیں کہ یہ کانسپٹ بغوت گیتہ سے ہے قرآن میں نہیں ہے قرآن نے اس چیز کو ایکسپلین کیا ہے دوسرا نفس ہے جس کو نفس سے کہتے ہیں نفس اللواما نفس اللواما نکلا ہے لاما یا لومو سے ملامت ہونا تو نفس اللواما ایسے نفس کو کہتے ہیں جو انسان بلٹ ان انسان کے اندر سوفیر ہوتا ہے جو اس کو بتاتا ہے کہ یہ کام تم کر رہے ہو یہ برا ہے مثال کے طور پر میں اگر آپ کے آپ کے ساتھ جھوٹ بولوں یا آپ کو دھوکہ دوں یا چوری کروں یا آپ کو خدا نہ خاصتہ کوئی ایسی چیز کر دوں جو آپ کے نقصان میں ہے زیادتی کر دوں نیائے کر تو ایسی صورت میں میرے اندر وہ نفس مجھے پتے گا کہے گا وہ نفس مجھے کہے گا تو نے غلط غلط کیا یہ اچھا انسان تھا تو نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا تجھے شرم گلٹی فیل کروانا ایسے نفس کو کہتا ہے نفس اللہ واما اور اگر اگر اب تیسرا سن لیں قرآن کا کونسپٹ لینے تاکہ آپ نیکسٹ کا بھی بات کریں آتما پر نفس پر تو قرآن کا کونسپٹ آپ کو پتاؤ تیسرا نفس جس کا ذکر قرآن نے کیا اس کو کہتا ہے نفس مطمئنہ نفس مطمئنہ اتما انہ یتما انہ نو سے نکلا ہوا ہے یا اتمنان سے نکلا ہوا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ایسا نفس جو ریلیکسٹ ہو کر موکش پا چکا ہو یہ آپ کی بہشہ میں سمجھا رہا ہوں موکش ایسی آتما جو موکش پا چکی ہو اس کو کہتے ہیں نفس مطمئنہ تو قرآن میں بیان ہوا ہے یا ایتوہن نفس المطمئنہ ارجعی الہ رب کی رازیت مربعی فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی قرآن میں بیان ہوا ہے کہ اے نفس مطمئنہ اے وہ آتما آپ کی بہشہ میں کہہ رہا ہوں اے وہ آتما جو موکش پا چکی ہے تھنڈی ہو چکی ہے سیٹسوئے ہو چکی ہے پاس ہو چکی ہے اس پرکشہ کے اندر ارجعی الہ رب کی رازیت مردی تو اپنے پرمیشور اپنی پرماتما اپنے رب ایشور اللہ کی طرف لوڑا رازیت مردی اس حال میں کہ تُو اس سے راضی ہے وہ تُس سے راضی ہے فدخلی فی عبادی اے آتما تُو آجا اس بندوں میں داخل ہو جا جو اس ایشور کے بندے ہیں ودخلی جنتی اور آ اب تجھے موکش مل گیا ہے تو سورگ میں داخل ہو جا یہ ہے تین قسم کے نفس نفس امارہ نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ ٹھیک ہے تو یہ بھگوت گیتہ کا کوئی کوئی ایکسکلوزیو انفرمیشن نہیں ہے یہ قرآن کے اندر بھی انفرمیشن سر پر یہ ایک ہی جگہ پہ آتا ہے نا قرآن میں بھگوت گیتہ کہ تین چار چپٹرز اس پہ ہی لکھے سیکنڈ تھرڈ فورت فیف فیف چپٹر تک بول رہے ہیں کرشنا کی لسٹ کو چھوڑو لسٹ کو چھوڑو تو یہ اس کے اوپر زیادہ emphasis ہے تو کلیرلی دکھائی رہتا ہے کہ لسٹ کو چھوڑ دو وہ پوائنٹ کلیرلی ہائی لائٹ ہو جاتا ہے یعنی سسٹر ابھی آپ کو یہ ہے کہ چانٹا ایک کیوں ہے پانچ سات مارے یا آپ یہ اس طرح چاہ رہے ہیں سر تو دھیان جانا چاہیے نا اس پہ وہ پوائنٹ میس آؤٹ ہو سکتا ہے اگر اچھے سے کیا ہو تو ایک ہی بار جاتا ہے ابھی آپ خود بول رہے ہیں کہ سناتنی کو پتا نہیں ہے ابھی سناتنی کو پتا نہیں ہے تو بھگوت گیتہ میں تین چپٹر کائکو لکھے رہے ہیں اگر دھیان نہیں جاتا ہے تو قرآن میں ایک بار لکھا رہے ہیں کسی بھی مسلم کو پوچھو اس کو پتا ہے ابھی تین چپٹر تین ادھیا ہے تمہارے وقول ادھر لکھا ہے کسی سناتنی کو پتا نہیں ہے تم ہی خود بول رہے ہیں ٹھیک ہے دھیان کائکو جائے گا اوکے ٹیک کیر بہن اپنے خیار رکھیں اوکے اوکے سر سب نیکس ٹائم بات کرتے انشاءاللہ اپنا خیار رکھیں ابھی بھگوٹ بیٹا پہ تین ادھیاے لکھے ہیں دھیان جانا چاہیے اور خود بول رہی ہیں سناتنی کو پتا ہی نہیں ہے آتما کا تو اس کا دھیان کیوں نہیں گیا اوہ تین ادھیاےوں کے بعد اس کا مطلب ہے ادھیاے و دھویا و دھویا دھویا نہیں ہوتا دھیان جانے کے لیے بدھی چاہیے بدھی آہ اوہ بدھی الحمدللہ مسلمان کے پاس ہے کہ ایک ہی بار میں اچھا سمجھدار کے لیے کیا کہتے ہیں پورے سنسار میں ایک سمبل استعمال کیا جاتا ہے اس سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے مسلمان سمجھدار ہے ایک ہی بار میں اشارہ میں سمجھ گیا آپ ہیں چھوٹے بچے مونٹسری کے بار بار بتانا پڑتا ہے بیٹا لکمہ کان میں نہیں ڈالتے موں میں ڈالتے ہیں بیٹا پینسل موں میں نہیں ڈالیں اس سے کاپی پہ لکھتے ہیں بیٹا چپل غلط پہن لی ہے اس کو ٹرائٹ کو سہی کیجئے لیٹ کو ٹھیک کیجئے ہم ہیں پی اچ ڈی کے لوگ آپ ہیں مونٹسری کے تین تین ادھیائے لکھ دیئے مگر ابھی تک خود کہہ رہی ہیں سسٹر کہ سناتن دھرم والوں کو سمجھ ہی کوئی نہیں آئی یہ آتما کس پرکار ہوتی ہے ابے جانے دے یار جانے دے ہواں دے پتلی گلی سے نکل جانتے جی سیم بھائی امیل بھائی یہ تین تین چپٹر لکھے کرشنہ جی کے موجودگی میں کرشنہ جی کے بیان کرتے ہوئے آگے جا کے کرشنہ جی سے چپٹر بھول گئے یہ پرسکر یہی پوائنٹ میں بھی ایڈ کرنے ہو آمیر بھائی ابھی آپ نے جو تین ایکسپرینیشن دیئے تھے نا تین نفس کے بارے میں کہیں پھر سے آکے یہ نا کہیں نہیں جی روح دو نہیں ہے اب یہ چھٹما ساتما ادھیائم دکھنے جا رہے ہیں گیتا کے اندر اب تین آتمہ ہیں ایک میرے کہیں یہ نہ ہو جائے میرا سوال یہ تھا آپ بولیں آپ بولیں میں ذرا ایک میسیب سنوں گا آپ اتحاد بھائی بات کریں سیم بھائی بھی سن رہے ہیں آپ کریں بات بھی میرا سوال یہ تھا کہ بہن نے کہا کہ آتمہ دو ہیں تو مطلب کیونکہ بہن اب چلی گئی ہے تو بس یہ مجھے جاننا تھا کہ ہر ایک انسان جو پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ دو آتمہ ہوتے ایک سریر کے اندر ہوتی ایک سریر کے باہر ہوتی ہے ٹھیک ہے تو جیسا ہی میں نے سمجھ میں آیا کہ وہ بولنا چاہ رہی تھی کہ ایک سریر کے باہر ہے جو سریر کے اندر میں پھسی ہوئی نہیں ہے اور ایک سریر کے اندر یہ یہاں پہ ہی آپ کا پوائنٹ کلیر ہو جاتا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا کہ ہم نے صحیح اور غلط کو واضح کر دیا فطرتی طور پر آپ کو پتا چل جاتا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے یہ انسان کی فطرت میں آتا ہے اگر آپ کے سامنے کوئی انوسینٹ بندہ رکھا وہ کھڑا کر دیا جائے ٹھیک ہے اور اس کو کوئی گولی مار رہا ہو تو اس کو بھی پتا رہتا ہے کہ میں یہ غلطی کرنے جا رہا ہوں مار رہا ہوں کسی آدمی کو یہ غلط ہے انسائیڈ اس کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ غلط ہے لیکن پھر بھی وہ کر رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کی جو اچھائی ہے وہ روک رہی ہے اس کے ہی اندر کی برائی اس کو مارنا چاہتی ہے تو یہاں سے دو میسیج اس کے اندر میں صحیح مل جاتے ہیں یعنی اچھائی اور برائی جو ہے انسان کے اندر ہی ہے اور اس کو جو ہے گیتا نے دو پارٹ میں ڈبائٹ کر دی یعنی دو روحوں میں ایسا دو روح کر کے تو مجھے نہیں لگتا کہ دو روحیں ہوں گی روح ایک ہی ہے اور اسی کے اندر میں اچھائی اور برائی ہوتی ہے اسی کے اندر اچھائی اور برائی ہوتی ہے یہیں سے آپ کو پتا چل جاتا ہے لیکن اب جیسے کہ سیم بھائی نے بتایا وہی میں بھی کہنا چاہتا تو جیسے سری کرشن جی نے کہا کہ لٹسے دور رہو تو وہ خود بھی جن کے کتنی سنتان تھیں سیم بھائی ان کی تقریمہ ایک لاکھ ایک لاکھے اوپر تھی بھائی بیوی ہیں سولہ ہزار تھے ایک لاکھے دوز بچے تھے ایک اور اس سے دوز بچے تو مگر یہ جو سسٹر تھی سوری میں انٹرپ کر رہا ہوں مگر یہ سسٹر جو ہیں ان میں مجھے پوزیٹیو وائب نظر آئی ہے یہ بڑی اچھی تھی وہ دو آمیت لائٹر نوٹ پہ میں نے بات کر دی تھوڑا شغل کے لیے مگر یہ ہے کہ سسٹر میں پوزیٹیو وائب تھی اور انشاءاللہ یہ بڑی جلدی سچ کو قبول کریں گے انشاءاللہ قبول کر چکے ہیں ہاف ان کو ماشاءاللہ سمجھ میں آ گیا ہے کہ کیا سچ ہے کیا غلط اور ماشاءاللہ بڑے ہی صاف دل کے ہے جو ہے وہ ہے ان کو سمجھ میں آ گیا تو ایکسیپ بھی کرتے ہو بڑی اچھی بات ہے بردر راہول بردر راہول بھی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں جی السلام علیکم علیکم السلام جی خیریت بھائی بلکل ٹھیک بردر راہول آپ کیسے ہیں خیریت سے ہیں ٹھیک تھاک جی جی الحمدللہ الحمدللہ کچھ کہنا چاہیں گے آپ نے اتنی گپ شپ سنی آتما کے اوپر جو اسٹریم ہے الحمدللہ پہلے جو آدمی آئے تھے عدیت بھائی اس نام قبل کر لیا تو اس سے زیادہ کیا ہو سکتے ایک سٹریم کی اوپر الحمدللہ الحمدللہ جی الحمدللہ جی دونوں کے پاس ایک سوال ہے جی جو آریے شما جی کا جو آقائد اس کے اوپر تو آپ کو پتا ہی ہے جو تین کو ازلی منتی ہے لیکن جو پورا نکھے نا اس کا جو آقائد ہے اس کا آقائد جو پرماتما سے جو جیواتما نکالا ہوا نکالا ہے اور پرکیتی بھی آلگ سے شریشتی نہیں کیا ٹھیک ہے آلگ سے شریشتی نہیں کیا تو یہ پر جو اس کا دعویٰ اے ہے جو شمیشنکر آچاری یا برماشترا کے اوپر لکھا ہے اس کو رامانو جو آچاریا انہوں نے جو عددتی امتباد جو دیا نا تو وہ پر اس کا جو آرگومنٹ ہے جو کچھ پائدہ کرنے کے لیے کچھ میٹریل جرورت ہے اس لیے خودہ تعلیٰ نے ان کی انگس سے ایک پرکریتی اور آتما بنایا ہے کیونکہ میٹریز کے علاوہ کچھ پائدہ نہیں ہو سکتے اس کے ایک دعویٰ دوسرا یہ ہے جو پرادھارتی یعنی سریشتی وہ سری کشن جی کی انداری ہے کیونکہ پائدہ کرنے کے لیے اس پیس جرورت ہے جب خودہ تعلیٰ تھے کوئی سریشتی نہیں تھے تو صرف خودہ تعلیٰ تھے اس لیے کوئی اس پیس بھی نہیں تھے اس لیے خودہ تعلیٰ خود اس کے انداری سریشتی کر دیا یہ دو نجریہ اس کو عدتی یا بیدانتی مطواد کہتی ہے رامانو آچاری اور جتنے بھی پورانک ہیں سارے سارے اقائد ہے کچھ ہٹ کر وہ کہتی ہے تین کسی کے پائدہ نہیں کیا سریشتہ نے یعنی کرییٹر نے اس لیے جو سوال کے جو مہیلہ ایک آیا تھا وہ جو بولا جو آتما دو تھے آتما ایک ہی پرمات آتما آر جیب آتما آتما کی آنگ شے پرگیتی بھی آنگ شے لیکن وہ سے نکل ہوا ہے اس لیے دو سریشتہ نہیں ہے یعنی کرییٹر نہیں ہے وہ مثال دیتی ہے برماشتر کے اندر بھی مثال موجود ہے دود کی اندر مکھن ہے لیکن مکھن دود نہیں ہے اسی طرح خدا تلا سے ہی سرشتی جگو سریشتی ہوا ہے لیکن سریشتی وہ سروشتہ نہیں ہے یعنی کرییٹر نہیں ہے جبرد 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 آگے بڑھتے ہیں ساتھ رہیے گا آگے بڑھتے ہیں ہمارے ساتھ ایک سناتنی بھائی وہ کہتے ہیں جی آمیر حق بھائی آپ فیس رویل کس وجہ سے نہیں کرتے کوئی میڈیکل کنڈیشن ہے اور کویسٹن مارک آگے میں سوچ رہا ہوں فیس رویل کیوں نہیں کرتے میڈیکل کنڈیشن کیا میں کیمرہ آن کرتے مجھے خارش شروع ہو جاتی ہے یا میری کوئی ایک آنکھ نہیں ہے یا میرا کو ناک الٹا لگا ہوا ہے سیمپل سی بات ہے نظر لگ جائے کیا کریں اب تو بھئی کئی ہمارے سناتنی دوست ہیں وہ ہم سے بڑا پیار کرتے ہیں وہ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں ہم سے ان کو بڑی محبت ہے تو اگر انہوں نے مجھے ہم نے پوجا کراتے ہوئے دیکھا تھا پوجا کے ساتھ پوجا کر رہا تھا اور نام پوجا گا لے رہا تھا تو کام خراب ہو جائے گا چھوڑیں بھئی یو پی کے اندر ہوں کیوں آپ مسئلہ یو پی کے اندر کروانا چاہتے ہیں دنگے کروائیں گے کیا آپ دنگے کروائیں گے یہی اس کی ریٹیکل کنڈیشن ہے آج تو بس سوال نہ پوچھ آج زیٹوس بھائی کو لے لیتے ہیں جی السلام علیکم سب علیکم السلام علیکم السلام حیمد اللہ برکات میرے بھائی جی 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 آپ کو تو پتا ہے کہ میں سیت رہا ہوں اب پی تو ایک سوال آیا تھا مند میں تو پوچھ ستا ہوں اور پوچھ بس ملا کریں جی سوال یہ تھا کہ جو آریے سامرات چلی ہوتے ہیں ان لوگ کا ایک کونسپ ہوتا ہے کہ جو سوال ہوتا ہے جو کرییٹر ہوتا ہے اور جو پرکھلی تلے وہ ایٹرلی ایکسیسٹ کرتے ہیں امیشہ ہی امیشہ سوال پوچھتے ہیں کہ اللہ جو نے ہمیں بنایا کی تب آپ لوگ جو جواب ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی عبادت کرنے کی بنائے تب وہ لوگ کاؤنٹر سوال پوچھتے ہیں کہ اگر عبادت کرنے کی بنایا ہے تو اس کام تب اللہ جو عبادت کا دکھا ہو گیا تو اس کو آنسر کریں سام بھائی سام بھائی سنا آپ نے 20 سیکنڈ پہلے ان کی آواز تھوڑی کٹ گئی دی جیٹوس بھائی کٹ گئی تھی تھوڑی کٹ گئی دی سیکنڈ ریپیٹ کر دیں دوبارہ کوششن جیٹوس بھائی 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 راہول یا سام بھائی جواب دے دیں گے اگر میرے پاس کچھ ہوا تو میں بھائی بھائی آپ کر لیں بھائی جی میرا سوال آرہی 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 سوال بھائی سوال یہ تھا کہ آرہی سوال وہ پوچھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں آکر بنایا کیوں اگر اس نے جواب ہوتا ہے کہ عبادت کیلئے بنایا تو لوگ کاؤنٹر سوال سوال بجھتے ہیں کہ اگر اللہ صرف عبادت کیلئے اگر کسی وہ بناتا ہے تو اس کا بہو کیا عبادت کا بھوکہ ہے تو آپ اس طرح سے لوجک آپ اس کو آرہی کر سکھتے ہیں اور اس کے ساتھ دوسرے بھی کام ہوتے ہیں جیسے کہ آپ کان کھجا لے پیٹ کھجا لے ایس آن کر دے بہت سارے کام ہوتے تو ایک مین بیس پرپس بتایا ہے کہ انسان کو کس لیے پیدا کیا ہے کیونکہ وجہ سے اللہ نے بیس چیز کا سوال کا جواب دیا ہے کہ ہم نے انسان کو بنایا ہے تا کہ وہ خدا کی کائنات کو اللہ کو پہچانے اور اس کی عبادت کرے ٹھیک ہے پر اللہ کو کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے کسی کی ضرورت نہیں ہے انسان سے زیادہ فرشتے چیز دنیا میں جتنی بھی چیز بنی ہے وہ اللہ کی عبادت کر کی اس کا ایک بیسک چیز ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے بتائے گیا ہے وہ ایک سوال کا جواب تھا اور یہ انسان کو ضرورت ہے اللہ کی اللہ کو انسان کی ضرورت نہیں ہے تو اس وجہ سے ہمارے دعائیں خبول کرنے کے لیے ہمارے جو روز مرہ کی زندگی ہے اس میں کچھ بہتری آنے کے لیے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو ہمارے لئے یہ نہیں ہے اس میں میں ایک اور چیز زیٹوس بھائی ایڈ کرنا چاہتا ہوں بھائی بڑی زبردست اور بڑی سادہ الفاظ میں